یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے موویز اور کارڈونز میں کئی سوپر ہیومنز کو دیکھا ہوگا عموماً ان سوپر ہیومنز کا تعلق ریل زندگی سے نہیں ہوتا لیکن آج اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کریں گے جو حقیقت میں سوپر پاورز رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مصور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم نولیش حب تو اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کے اس کاؤنڈاؤن کو نمبر ٹین میچل سلٹیٹو اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں ایسا شخص بھی ہے جس نے پورا ہوای جہاز کھا لیا ہے تو یقیناً آپ کا رد عمل کچھ ایسا ہوگا بھائیشن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب کچھ بھی لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ میچل ایک ایسا شخص ہے جو وہ چیزیں کھا لیتا ہے جن کو کھانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہ شخص شیشے کے بلپس شارپ بلیڈز اور سائیکل کے ریمز میں ڈلنے والی وائرز کو اور لوہے کے ٹکڑوں کو ایسے کھا لیتا تھا جیسے کہ کوئی نارمل چیز ہو جس کی وجہ سے کئی دفعہ اس کو اندرونی زخم بھی آئے لیکن اس کے مطابق یہ نرم چیزیں جیسے بناناز وغیرہ نہیں کھاتا کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ ان چیزوں کو کھا کر اس کا پیٹ حراب ہو جاتا ہے لیکن میچلز نے جو سب سے بڑی چیز کھائی تھی وہ تھا اسیسنو ون فٹی پلین جو کہ ایک ہوائی چاہت تھا اور اس نے یہ پلین تقریباً دو سال کے عرصے میں مکمل طور پر کھا لیا تھا یہ شخص اب تو دنیا میں نہیں ہے لیکن اس کی موت یہ سب چیزیں کھانے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ ایک عام طبی موت مرا تھا چلتا پھرتا میگنٹ ہے لوگ اس کو میگنٹ مین بھی کہتے ہیں یہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کی توجہ حاصل کر دیتے ہیں یہ کسی بھی روز مرہ استعمال ہونے والی میٹل کی چیز کو اپنے جسم سے لگا لیتے ہیں اور وہ چیز ان کے ساتھ ایسے چپک جاتی ہے کہ جیسے وہ کسی میگنٹ کے ساتھ لگ گئی ہو یہاں تک کہ یہ اپنی اس انکریڈبل پاور کی وجہ سے ایک گاڑی تک کو کھین سکتے ہیں اور حیرت انگیز طور پر یہ خاصیت ان کے بچوں میں بھی پائی جاتی ہے نمبر ایٹ ویم ہوف ویم ایک ایسے شخص ہیں جس پر ٹمپریچر نامی چیز کا کوئی اثر نہیں ویم اپنی سپیشل پاور کی وجہ سے مائنس ٹمپریچر میں بھی بغیر کپڑوں کے آرام سے رہ لیتے ہیں یہ دنیا کے سرد ترین جگہوں پر بغیر کپڑوں کے ہائیکنگ کر چکے ہیں یہ اتنی سرد جگہیں تھی جہاں پر اگر کوئی نورمل شخص بغیر کپڑوں کے کچھ دیر رہے تو وہ ہائپو تھمیہ کا شکار ہو کر کچھ دیر میں ہی مر سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ یہ سب اپنی مائنڈ ٹریننگ کی بدولت کرتے ہیں انہوں نے بہت سے ڈیڈلی ماؤنٹینز کو بغیر کپڑوں کے صرف شوٹس پہن کر سرک کیا ہے اور اب یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ صرف شوٹس پہن کر ماؤنٹ ایورس کو سرک کرنا چاہتے ہیں نمبر سیون چنگ سورنگ سن سٹنگ ایک ایسے شخص ہیں جو اپنے آپ میں منفرد ہیں سٹک 20 سے 22 منٹ تک پانی میں سانس روک سکتے ہیں اسی سپیشلیٹی کی وجہ سے سٹک نے کچھ ورڈ ریکارڈ بھی بنائے ہیں عام طور پر ایک نورمل انسان ایک سے دو منٹ تک پانی میں سانس روک سکتا ہے لیکن سٹک 20 منٹ سے زیادہ دیر تک پانی میں اپنا سانس روک سکتے ہیں ماہرین کے مطابق سٹک پانی میں سانس کی ضرورت کو اپنے ریڈ بلیڈ سیلز کی بدولت پورا کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسی ہی خاصیت ڈولفنس میں بھی ہوتی ہے تو دوستو مجھے کمنٹ میں سچ بتائیے گا کہ آپ کتنی دیر تک پانی میں سانس روک سکتے ہیں نمبر سیکس شیئی لیلینگ یہ ایک شاولنگ مانک ہیں شیئی کئی سالوں سے ٹریننگ کر رہے ہیں وہ اپنے اس ٹریننگ اور مہارت کی وجہ سے کئی میٹرز تک پانی پر چل سکتے ہیں انہوں نے 2015 میں پانی پر 125 میٹر چل کر ایک ورلڈ ریکورڈ قائم کیا تھا 400 فیٹ تک پانی پر چلنے کی وجہ سے لوگ ان کو وارٹر رنر بھی کہتے ہیں ان کے یہ سکیلز سچ میں لاج جواب ہیں کیونکہ ایک عام انسان پانی پر پہلا قدم رکھتے ہی پانی کے اندر چلا جاتا ہے لیکن یہ پانی پر چل لیتے ہیں نمبر 5 سٹیفن ویڈشیر سٹیفن ایک بریٹش آرچیٹیکٹ ہے سٹیفن اپنے فینومنل میمری کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں یہ ایک دفعہ اگر کسی لینڈسکیپ کو دیکھ لیں تو ویسی ہی لینڈسکیپ بغیر دیکھے دوبارہ بنا سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر ان کو اگر کسی شہر کے لینڈسکیپ کو ایک دفعہ دکھایا جائے تو یہ دوبارہ بغیر دیکھے اسی کو پیپر پر بنا سکتے ہیں یہاں تک کہ اس لینڈسکیپ میں موجود بیلڈنگز کی بینڈوز بھی ویسی ہی ہوں گی اور یہاں تک کہ ان بیلڈنگز کا ڈیزائن بھی یہ ایکوریٹ بنا سکتے ہیں یہ اپنے اس آرٹ کے ٹیلنڈ اور فینومنل میمری کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے چاہتے ہیں نمبر فور ہائی نوکچ نوکچ ویتنام میں رہنے والا ایک شخص ہے جو فورٹی تھری ائر سے نہیں سویا ڈوکٹرز کے مطابق ان کو انسومینیا نامی ایک بیماری ہے اتنے سال ناس ہونے کے باوجود بھی نوکچ روز مرہ کے اپنے کام بہخوبی کرتا ہے اور کوئی عام شخص ان کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سوئے نہیں ہیں یہ سن کر تو بہت عجیب لگتا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ یہ شخص تقریباً فورٹی تھری سال سے نہیں سوئے نمبر تھری ڈینیل بورن سمیت ڈینیل ایک امریکن ایکٹر کومیڈین سپورٹس انٹرٹینر اور سٹنٹ مین ہے ڈینیل ناقابل یقین حد تک فلیکسیبل ہے یہ اپنے جسم کو اس حد تک بینٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی نورمل شخص ایسا کرنے کی کوشش کرے تو اس کی وانس بھی ٹوٹ سکتی ہیں ان کی سٹنٹس کو دیکھ کر آنکھوں پر یقین نہیں آتا لیکن یہ سچ ہے ڈینیل اپنے جسم کو ناقابل یقین حد تک بینٹ کر سکتے ہیں نمبر ٹو بین انڈرورڈ اگر یہ لائف بیٹمن کی بات کی جائے تو وہ بین انڈرورڈ ہوں گے بین بلیٹریہ رینوبلہ سٹوما جیسی مرز میں مبتلا ہیں بین پیدا ہوتے ہی اس مرز میں مبتلا تھے دراصل یہ کینسر کے ہی ایک ٹائپ ہے جس کی وجہ سے بچپن میں ہی یہ اپنی دیکھنے کی صلاحیت سے مرہوم ہو گئے تھے جس کے بعد سے یہ اپنے موں سے کلیکنگ ساؤنڈ نکالتے ہیں جس کی مدد سے یہ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ ایک نورمل انسان کرتا ہے جیسے کہ بین بائیک بھی چلاتے ہیں ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں سکیٹنگ کرتے ہیں اور درختوں پر بھی چڑھتے ہیں ماہرین کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو چمکادروں کی طرح ڈھال لیا ہے کیونکہ بیٹس بھی بغیر دیکھے ساؤنڈ کی مدد سے اپنے سب کام کرتے ہیں نمبر وان کیون ریچرڈسن کیون ایک افریکن اینیمن بہیورسٹ ہیں اور یہ وہاں پر زو کیپر بھی ہیں کیون ایک ریل لائف تارزن ہیں یہ اپنا بہت سا وقت ان جنگلی جانوروں کے ساتھ گزارتے ہیں جو کہ ایک پل میں ہی انہیں مار بھی سکتے ہیں لیکن کیون ان جنگلی جانوروں کے ساتھ ایک فیملی میمبر کی طرح ہی رہتے ہیں یہ عموماً لائنز ہائی ناس اور ٹائگرز کے درمیان میں کھیلتے ہیں کھاتے ہیں اور انہی کے ساتھ سوتے ہیں اور وہ جانور بھی انہیں ایک فیملی میمبر کی طرح سمجھتے ہیں کیون جنگلی سے جنگلی جانوروں کے ساتھ ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں یہ ان کے ساتھ ایک ریلیشن بنا لیتے ہیں کیون کے مطابق وہ ان جنگلی جانوروں کے بہیوئر کو سمجھ لیتے ہیں ان کی یہ ایبلیٹی ان کو ایک سوپر ہیومن بناتی ہے تو ویورز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کے لئے نالج کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا یہ میرے لئے ایک اپسیشن ہوتی ہے اور کمنٹ میں اپنے قیمتی رہے سے اگاہ ضرور کیجئے گا کیونکہ اس سے کانٹینٹ کو مزید بہتر بنانے کے لئے مدد ملتی ہے اور سب سے ضروری بات اگر آپ میری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تانکہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور ایسی نولیش فول ویڈیوز دوبارہ دیکھ سکیں تو ملتا ہوں آپ سے ایک اور نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ